میں درخواست کروں گا حاج عبدالعوف صاحب سے کہ مجھے صرف یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مقابل قرآن جی حفظ قرآن جی حفظ قرآن کے مقابلے تلاوت قرآن کے مقابلے کسی چینل پہ نہیں ہوئے آپ کے چینل پہ حفظ قرآن تلاوت قرآن قرآن کے سوال کیا وجہ ہے قرآن سے اتنا زیادہ اصل قرآن ہی جو بہتری جگہ جو ہے وہ قرآن ہی ہے اگر قرآن کی تعلیم آئے گی بچوں کو بالکل تو آگے یہ ہماری نسلیں آگے سیدھی جائیں گے بالکل صحیح فرما اگر یہ نہیں ہوں گا تو کیسے کام چلے گا اس کے لئے قرآن تو مست ہے اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ قرآن ہی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ دینا لازم ہے بے شک جو ہم نے شروع کیا تھا تو لوگ مزاگ اڑھاتے تھے جی کہ کیا آپ نے قرآن ٹی وی بھول لیا کہ وہ کون سنے گا کون دیکھے گا اپنے نامیں کون دیکھے گا ہم نے کہا ہمیں پتا ہے کیا چلانا ہے ہم اللہ ہو پھر کہنے لگے جیے یہ ہم نے کہا یہ بغدادی قائدہ ہے اللہ ہو اللہ نے یہ کام لینا تھا وہ اس کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے میرے سے جسے کام ہماری فیملی سے کام لیا الحمدلو منہ ہماری کوئی وقت نہیں ناوکات ہے جو سب رب کا کرم ہے اور سرکار کا کرم ہے جو کام ہو رہا ہے بے شک اور جو کروایا جا رہا ہے بے شک ہماری کوئی طاقت نہیں جو سب بلنی کا کام ہے بے شک فقر ہے کہ میں آر وائی کیو ٹی وی کا حصہ ہوں چیر میں نے آر وائی حاج عبدالعوف صاحب اور جب پہلی مرتبہ میں مجھے اپوائنٹ کیا تھا حاجی صاحب نے یہاں پر تو بلایا تو مجھے کہا کہ بیٹا شاید یہ کام ہمارے نہیں تھے لیکن کروانے والے نے ہم سے کام کروایا ہے اور آج بھی وہی کروا رہا ہے آج بھی وہی چلا رہا ہے بطور عدب کبھی کسی نے ان کو مالک کہا تو انہوں نے ہمیشہ اس کو ٹوکا مثال کی طور پر امپلائیمنٹ ہے ان کے بہت مات ہے تین ہے چھہ ہزار سے زیادہ امپلائیمنٹ ان کی ہے لیکن جب کوئی بطور مالک ان کو کہتا ہے میں نے ان کو خود ٹوکتے سنا کہ بیٹا مالک صرف اللہ ہے وہ تمہارا بھی مالک ہے وہ میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی رازق ہے میرا بھی رازق ہے وہی عزت دینے والا ظاہر ہے جب عزت والے کلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کے ساتھ آپ دنیا کو جوڑ رہے ہیں تو آپ کی عزتوں کی حفاظت اللہ نہ کرے یہ کیسے ممکن ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے آج اصل دیکھیں نے اس ملک کے اندر جو جو رویش تیتا ہوئی ہے اور ہم نے جب شروع کیا تو پہلا اسلامی چینلس آئی ہے جی پہلا اسلامی چینلس آئی ہے اس کے بعد لوگ دوسرے آئے بہت آئے آتے گئے رمضانوں میں یا نورمل دلوں میں بھی بہت 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 اپنے کے نامے دس منٹ یا پاس منٹ کی بہت مشکل اس سے دادہ کوئی پروگرام ہوتے نہیں تھے بلکل صحیح بات بس یہ رب نے یہ کام کروانا تھا اللہ حافظ اور وہ ہی جانتا ہے بشک بشک کیونکہ ہماری فین میں جب یہ شروع کر دیتا تو میں خلاف سار یا یہ ٹی وی کان تم لوگی سب بھائی نے مجھے اقبال بھائی نے مجھے کہا بیٹا ہے بات سنتو ہے کام کر تو ناتے کوالیا ریکارڈ کروا اور ہمیں دیں وہیں سے ہمیں آکے پھر میں نے دیکھا کہ بھائیے ہر چیز اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے اگر ہم ہر بری چیز پر کوئی اچھی چیز چلائے صحیح با اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ایسے ایریاں ہیں رورل جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے لیے جانے نہیں دیتے صحیح بات بچیاں گھر میں ہوتی ہیں تو یہ ذریعہ تھا کہ چلو پھر اس ذریعے سے اور میرا فیچر میں ارادہ تھا کہ اس کو باقاعدہ ایڈیوکیشنل چینل بنا دیں کہ جہاں دینی تعلیم دی جائے اور اپنے نامے ایسے لوگ آئے ہیں جو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی تفرقے والی بات نہ کریں حمدلی میں اس سے دور بھاگتا ہوں حمدلی دیکھیں سیدھی سی بات ہے آپ کو آپ کا کام ہے اس کو وضو کر کے ملزید میں بھیجنا واہ کیا اچھی بات کیا ماشاءاللہ سجدہ کرتا ہے اور رب کے آگے ہدایت کا کام اس کا ہے بے شک ہدایت دینا اس کا بے شک وہ ہمارا کام نہیں ہدایت اور رب کا کام جو اس کو ہدایت دے گا اس ہی کی طرف جائے گا بلکل صحیح فرما تو ہمارا کام ہے اس کو ملزید میں بھیجیں کیونکہ ہم انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں نا تو لوگ بھاگتے ہیں کہ یا یہ کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے بہتر کام یہ ہے کہ آپ اس کو ملزید میں بھیجو بلکل صحیح ہدایت رب کا کام ہے بے شک کیونکہ رب کے آگے جھکرہ ہے اللہ صحیح واء اور ابھی ہدایت دینے والا بے شک جس کو چاہے گا بے شک ٹھیک ہے بس اللہ یہ ساری کوشش ہے ہمارے یہ قبول کرے آمین اور سب سے بڑی بات ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور بڑا کتھن دور ہے اللہ پاک جو ہے نا اسلام کے لیے دین کے لیے اور سب سے بڑا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور اپنے نام اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک جو ہے نا ہمیں طاقت دے آمین اور ایمان دے آمین اور ایسے لوگ دے جو ہماری اس ملک کو سنبھالیں آمین 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 اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس ملک سے دوسرے ملک میں جاکے جب رہتے ہیں نا آزادی کا نام کیا ہے جی بے شک بے شک اللہ آزادی جو ہے نا جہاں ہماری اس ملک میں جو آزادی اور اللہ نے وہ ساری چیزیں اس ملک میں دیں ہیں بلکل لیکن ہم نافرمان ہیں بلکل اللہ ہم لوگوں کو ہلایت دے آمین اللہ اور ہم اچھے لوگوں کو لے کے آئیں آمین اور اپنے کے نام ہیں ان سے یہ کام لیں ان سے سب سے زیادہ یہ یہ ٹائم جو ہے نا آخری دنوں کی جو بڑی راعتیں ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور پاکستان کیلئے دعا کریں دعا ہمارے ملک کو سلامتہ رکھیں پاکستان کیلئے دعا کریں پاکستان جو ہے نا ہے تو ہم ہیں بے شک بے شک بے شک